السلام علیکم پردیسیو عید آگئی اور چاند دیکھنا ہے انام جیتنا ہے کیسے میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں اور اچھی خبر مجھے لگی یار میں نے بولا چلو کو اگر کسی پردیسی کی بھائی وہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی میں آپ کو شورٹ سی وہ بتانا چاہوں گا انٹرسٹنگ لگے گی آپ کو وہ کوئی حکیم کی دکان تھی نا حکیم حکیم کی دکان میں ایک امہ صاحبہ جھاڑو دیا کرتی تھی اور ان کی ایج تقریبا ہنڈرڈ کے قریب تھی ٹھیک ہے یا ہنڈرڈ پلس میں تھی اچھا وہ جھاڑو دیا کرتی تھی اور نا حکیم کی دکان تھی اور بورییں اور یہ کچھ ایسے چیزیں بغیرہ پڑی ہوتی تھی اکثر نا سوف کی بورییں پڑی ہوتی تھی دکان میں تو سوف نا بوریوں میں سے گرتی تھی نیچے یا کہیں سلیک ہوتی تھی امہ جھاڑو دیتے نا وہ سوف اٹھا کر کھا لیا کرتی تھی تو برحل ایک دن نا حکیم صاحب کے پاس ایک کوئی آئے مریض اور حکیم صاحب نے انہیں دوائی دی اور انہیں بولا کہ آپ کھائیں آپ کو دن میں بھی تارے دکھائی دیں گے تو امہ بولتی بھی دن میں تارے تو میں ابھی دیکھ لیتی ہوں میں نے تو کوئی دعائی نہیں کھائی ہے تو اس نے بولا کہ بھی حکیم صاحب نے جب امہ کے طرف دیکھا اس نے بولا کہ ہاں تم کو تو دن میں تارے نظر آئیں گے تو کیونکہ تم ہر ٹیم سوف جو کھاتی ہو میں بات اس لیے کر رہا تھا کہ ایسا کو میرا پردیسی بھائی جو سوف کھاتا ہے جس کی آنکھ بہت تیز ہے دن میں چاند دیکھ لے انعام جید سکتا ہے بیسے چاند تو آپ کو بتائے گے مگر اب کے بعد ہی دیکھا جائے گا لیکن انعام جید سکتے ہیں آپ کیسے آپ کو بتائے تو میں عید کا چاند آپ کو بتائے روزے انتیس یا تیز ماخرے فلکیت اگر بات کریں تو عبداللہ الخزیری یہ رکن حلال کمیٹی کا رکن بھی ہیں اور مشہور ماخرے فلکیت بھی ہیں ان کی طرف سے تو بھائی یہ کہا گیا تھا کہ انتیس کو چاند نہیں نظر آئے گا اتیس کو نظر آئے گا برحال اگر انتیس کو چاند نظر آ جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی جانتا ہے بہتر آپ کو پتا ہے ہمارے تو بھائی باہر فلکی آتا ہے جاہے کوئی تو چاہیے جو کچھ بھی ہے وہ تو اپنی رائی ہوتی ہے بھائی اللہ زالہ کی ذات جانتی ہے کہ بھائی چاند کس دن میں بولتا ہوں مگرم کے بعد دیکھا جائے گا اچھا اگر کوئی پرتیسی میرا بھائی چاند دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے اور چاند وہ اس حساب سے دیکھتا ہے کہ جب وہ چاند دیکھتا ہے بغیدہ دور بین سے دیکھے چاہے اپنی نظر سے دیکھے یہ بھی آجی اور اس کا ایک کوئی کلپ بنا لے یا پکچر لے لے اور اپنے قریب ترین فورن جو بھی اس کے قریب ترین عدالت ہے وہاں پر فورن رجوع کرے وہاں پر فورن ان کو اپ ڈیٹ کرے اپنی شہادت ریکارڈ کروائے تو اس صورت میں وہ بندہ انام کا حق دار ہوگا ابھی یہاں پر کوئی رقم مقصود نہیں کی گئی ہے کہ بھائی اتنے ہزار ریال یا اتنے لاکھ ریال یا کیا دیا جائے گا یہ نہیں کہا گیا ہے لیکن ایسا کوئی بھی بندہ جو چاند عید کا چاند دیکھے اور سب سے پہلے عدالت میں بتائے تو بھائی اس کو انام دیا جائے گا تو پرتیسیو ٹرائی کیجئے گا اگر دکھائی دے جائے تو اپنی قریب ترین عدالت سے رجوع کر لیجئے گا وزارت عدال آپ ان کی ویب سیڈ یا ان کے ٹیلی فون رابطے کے اوپر بھی یعنی ان سے رابطہ کر کے اپنی شہادت دے سکتے ہیں بقاعدہ اپنا نام پتہ وغیرہ بتا کر اور اپنا شہر وغیرہ بتا کر